یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایدہ کوئی ایسا جرت نہ کرے کہ یہ ارمی لکھا ہوا کوئی کاغذ یا ایسا کوئی عام لکھا بھی کوئی اور لفظ بھی لکھے ہو تو ارمی میں لوگ وہ گالی نہیں دیتے ہوگی یہ ارمی برا بلا نہیں کہتے ہوگی صاحب ڈاکٹ صاحب وہ جو ہے نا ارابی کیلوگرافی کے جو ہے وہ ہر پروڈکٹ کے اوپر ہیں صرف کپڑوں کے نہیں ہیں میں ان پروڈکٹس کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ اگر یہ کوئی سن لے کہ کیا ان پروڈکٹس کے اوپر ہی ارابی کیلوگرافی ہے تو یہ یہی سے بیٹھ کے مزائل پھینک دیں گے سعودی ریبیا کے اوپر یا اس کے اوپر کیا اس کا نام ہے جارڈن کے اوپر جہاں پہ یہ پروڈکٹس بنتی ہیں کوئی جہاں پہ یہ چیزیں بکتی ہیں ساری یہ اتنے ملک ہیں عربی بولنے والے عربی چھوڑ دیں پاکستان کا جو مولوی یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی آپ ارابی کے کچھ نہیں لگتے ہماری زبان ہے ارابی ہمیں پتہ ہے کہ ہلوے کا کیا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے جلوے کا کیا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے تو خالد کا کیا مطلب ہے چلتے ہیں خالد صاحب کے پاس چلتے ہیں اچھا سار اس کے اس کا صدے باب کے لیے ہم جب آپ ایک ہی سوالہ بارا ایک ہے کہ اس کے صدے باب کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ جیسے عربی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جو ہے صرف یہی کہہ کے کہ مضمت ہو رہی چاہیے یہ برا ہے اور یہ ایسا ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مضمت کا بات ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی سلوشن کی طرف نہیں آ رہے اچھا میں اس کے یہ جو لفظ ہے جہالت میں اس کے بڑا سخ خلاف ہوں یہ جہالت نہیں ہے یہ پلانٹڈ ہوتا ہے ایسے کیس جو ہوتے ہیں یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ لوگوں کا ری ایکشن چیک کریں کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو پلانٹڈ کہتا ہوں یہ یہ سارا یہ مجھے بھی یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پلانٹڈ ہے اور یہ جہالت نہیں ہے آپ اس کو اگر کہہ ہیں کہ جی یہ جہالت ہے تو یہ آپ ذمہ دار ہیں آپ نے اگر یہ جہالت پھیلائی ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست ریاست ہے اس کی ذمہ دار ریاست نے کیوں نہیں کلٹرول کیا یہ دوزار چودہ کے جو معاملات چلے تھے ہم پیچھے چلے جائیں انیس سو نبے میں چلے جائیں تو جب یہ لوگ نواز شریف پرائیم منسٹر بنایا ہے بے نظیر پرائیم منسٹر بنی گیا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کی حکومت بنی دوبارہ پیپس پارٹی کی حکومت بنی پھر یہ امیان خان کی حکومت بنی اور سب نے اس کو اگنور کیا ہے کسی نے بھی اس کے صدیب آپ دیکھیں جس طرح یہ پنجاب میں اقلیتوں کی بستیوں پر چرچوں پر ہندووں کے مندروں پر سکھوں کے مندروں پر جو حملے ہوئے اس کے صدیب اس کے رپورٹ کیا آئی ہے اس کی جو انویسٹیکیشن آتی نہیں ہے وہ تو اس کے اوپر تو ایک فیصد بھی عمل درامت نہیں ہوا جوزف کلونی کے حملہ آور وہ اس وقت جو یہ نوم لیک کی حکومت تھی پنجاب نے یہ ذمہ دار تھے سارے کے ساری سارے کے سارے ذمہ دار تھے بلکہ سینٹر میں بھی ان کی حکومت تھی جوزف کلونی کی اور وہ جو اس سارے معاملے کے ذمہ دار تھے وہ سب کے سب انہوں نے چھوڑ دیئے تو یہ یہ کہنا کہ جی یہ جہالت ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں جو نئی حکومت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ شاید جو مریم نواز ہے یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے معاملات کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اب دیکھیں یہ کیسی ہماری کہتے ہیں ہماری بدبخت ہی ہے کہ لاما اقبال ہمارے نیشنل پوئٹ ہے یہ ذرا ناظرین کو بھی پتا چلنا چاہیے علاما اقبال کون ہے ہمارے ہیرو ہیں نیشنل پوئٹ ہے ان کی ساری پوئٹری جو ہے وہ فارسی میں دیکھیں ساری پوئٹری ان کی فارسی میں ہے فارسی کے اتنے مشکل الفاظ ان کی کتابوں میں مجود ہے ہم احرانے رہ جاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کسی بھی شخص نے کسی بھی سکالر نے یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں پانچویں جماعت سے لے کر آٹھ فی تک کر لے یا آٹھ فی سے دسویں تک بچوں کو عربی ہی پڑھا لے بلکہ میں دیکھیں جو چھوٹے میرے گھر کے پاس مسجد تھی اور میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں کہتے تھے تھے تو انوشارم نہیں آنڈی صبح صبح تو اوہ دیکھوں مسلمانہ نے بچے وہ سہتے ٹوپی پہنے نے سبار انہی سندھیوں دیئے چھوٹے چھوٹے بچے تین تین چار چار پانچ پانچ سار کے بچے سار میں ٹوپی پہنتے ہیں وہ ہاتھ میں وہ اپنا وہ جو سبارہ وہ پکڑتے ہیں اور وہ مسجد میں جاتے ہیں اور تم لوگ اٹھ سے نہیں ہو جلدی یہ کرو وہ کرو اب یہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان بچوں کو عربی پیدا تو وہ پڑھ دیتے ہیں ان بچوں کو عربی پڑھائی جائے اور جو مسجد میں یا مدرسے میں جو مول بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی ایڈیوکیشن اس کو ہائیلی کوالیفائیڈ بندہ ہو جو بچوں کو عربی پڑھائے اور عربی میں اس کا ترجمہ بھی بتائیں پھر جا کے یہ چیزیں شاید کلٹرول ہو اگر وائز تو جیسے ایوریس صاحب نے بولیا میرے پاس یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں پینے والی شراب شروع نہیں یہ جو کوک ہے یہ کین ہے یہ دوسرے جو ڈرنگس ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی آلکول ہے وہ ان کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے دیکھ ہے وہ ساری پرادکس پہ عربی لکھی ہوئی ہے آپ جب میڈلیس سے جو اسریہ لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ تائیوان کی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے چائنیز بھی لکھی ہوگی اور عربی بھی لکھی ہوگی اگر وہ کوریا سے پرادکس پہ یا یا الیکٹرانس کی اس کے اوپر کوریان لکھی ہوگی انگلیش بھی لکھی ہوگی اور عربی بھی لکھی ہوگی ساری کی ساری لینگوڈجز لکھی ہوتی ہے تین ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو لوگ اب دیکھیں میں نے جو پنجاب وہ تھا نا سلیبس ڈپارٹمنٹ والے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی دیکھیں اب یہ جو چہتائی لیپ والے ہیں ان کی میسیس فوزیا شاید ہے یا مجھے تھوڑا سا نام بھول گیا وہ سلیبس میں وہ کہہ رہی تھی جی اقلیتوں کو وہ پنجے چاہیے پیٹن بنا رہی تھی اس کا اخلاقیات کا میں نے کہا جی who you are آپ ہمیں اخلاقیات پڑھا رہی ہیں میں نے کہا جی جو مینرز تھے یہ تو ہم نے بچپن میں اپنے سکولہ سے پڑھے آپ مینرز اپنے لوگوں کو بتاؤ ہمارے بچوں کو نہ بتاؤ کہ ہمارے مینرز کیا ہے ہمیں آپ یہ سمجھ لیا کہ ہم تیسی دنیا کے انتہائی آنپال اور نیچ لوگ ہیں اور ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے آپ ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں آپ یہ اخلاقیات رہ لیں آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ جو سلیبس تیار کر رہی ہیں آپ دیکھیں وہ اردو میں اسلامیات ہے مجھے کی بات ہے اردو میں اردو کی کتاب میں دیدیات ہے اسلامیات لازمی ہے دوسری کلاس میں پانچری کلاس میں دینیات لازمی ہے اور یہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ خیجی سے لے کے آپ بی اے تک چودہ جماعت تک آپ جو کتاب پڑھا رہے ہیں اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں اپنے قرآن پاک کو پڑھا رہے ہیں اپنے دین کو پڑھا رہے ہیں اپنے دینی کلچر ہے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اس جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا ترجمہ کر کے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو پھر عربی جو ہے وہ ہر کلاس میں عربی کو جو ہے نا وہ لازمی قرار دیا جائے سر لازمی قرار دیا ہوئے خرصہ یہ عربی جو ہے یہ پہلے ہی لازمی ہے عربی جو ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد جو اسلامی 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 سر میں پڑھاتا رہا ہوں عربی کا پوری ایک کتاب ہے اور وہ لازمی قرار دیگی تھی میڈر سکول میں سکس سیور ایٹ سے وہ عربی کی ایک لیدا بک ہے سر جس کتاب پہ آپ بات کر رہے ہو دکسہ فارسی ہے دکسہ فارسی ہے یہ یاد رکھیں عربی نہیں ہے عربی فاضل ہے عربی فاضل ہے عربی فاضل ہے فارسی لازمی تھی اب تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دی نہیں نہیں وہ تھی وہ تھی لیکن عربی جو ہے ابھی جو سکس کلا آئی ہے وہ انہوں نے سارا پورا جو نا فارسی عربی کو پڑھائی گئی ہے اور اس طرح سے پڑھائی جا رہی ہے جیسے وہ باقی جو اردو پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے اور یہ چھوٹے قائدیں بھی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پوری اس کا حرفِ ابجد اور یہ سارے جہرہ وہاں سے شروع سے پڑھائی جاتی ہے بہرحال یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آتی ہے یہ جترے بھی خلبکار ہیں جترے بھی سلیمس سٹ کرنے والے ہیں سر ایک ویڈر میں بھول جاؤں گا لفظ آ گیا ہے وہ بناتا نیشنل ایکشن پلان نواز شریف کے دور میں بناتا نیشنل ایکشن پلان میں یہ ایڈ کرنا چاہتا آہا ببکر نہیں ٹھیک ٹھیک سو بچ تو یہ ہمارا جو مقصد آج یہ تو یہ ہے کہ صرف وہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک جیسے خالد صاحب نے کہا یہ ٹیسٹ کیس تھا ایک ایک ایسا ٹیسٹ ہے یہ ایک ایسا لوگ سامنے آیا ہوا ہے جو وہ کسی کو بھی اس مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے آج ساری باز آگی میں کات رہا آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہیں سرحاد میں کہیں پہ ایک بندے نے کوک کی سیون اپ کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اس بوتل کے اوپر کیو آر کوڈ ایک ہوتا ہے وہ سکیر میں کیو آر کوڈ وہ یہ کہتا ہے زنڈی کوٹل زنڈی کوٹل وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ محمد لکھا ہوا ہے میں نہیں ہوتا اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی دوز آر جس وہ نشان ہوتے ہیں کیو آر کوڈ اگر آپ دیکھیں سار وہ کپیوٹر کی کپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے وہ لائنے ہوتی ہیں اور اس میں کوئی زبان نہیں ہوتی کوئی بندہ اس بندے کو نہیں بتا رہا کہ بھائی میرے this is not a language وہ کہتا ہے میں گاڑی کو آگ لگا دوں گا ابھی میں گاڑی کو آگ خالصا آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کی ہوگی میں نے دیکھی آج ساری ساری دیکھتی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے محمد لکھا یہ ابھی کمپنی کو خط لکھیں یہ اگر نہیں لکھتے تو میں کل تک اس گاڑی کو آگ لگا دوں گا اس ٹرک کو آگ لگا دوں گا صرف اس گاڑی کو نہیں صرف اس گاڑی کو نہیں اس سے یہ کہا ہے کہ جہاں پر یہ گاڑیاں نظر آئیں میں آگ لگاؤں گا آگ لگاؤں گا اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایرابی کو اس جگہ بھی لے گئے ہیں جہاں پہ لینگوج استعمال نہیں ہوتی that is a computer language qr everybody جو computer سے جانتا ہے وہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ what is a qr code اب وہ qr code سے لفظ نکال رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ محمد لکھا ہوا ہے انہوں نے جان بوجھ کے یہ لکھا ہے انہوں نے یہ شرارت کی ہے یہ یعنی کہ جہاں پہ اب نہیں نہیں اس کے پیچھے آپ اس کو جہالت کہیں ان کا اپنے صاحب نہیں نہیں اس کے پیچھے ایک mindset ہے mindset یہ ہے چونکہ کوک seven up مرینڈا فینٹا پیپسی یہ ہے یہ 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 کہتے ہیں یہ یہودیوں کی company ہے ٹھیک ہے اس لیے ان کو ban کرو اس کے پیچھے یہ پوری ایک game ہے تاکہ ہم اپنی چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اپنی product نہیں میٹھنی ان کو مارکر سے یہ غیب ہوں گی تو اپنی product نکلے گی خالصہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا میں نے دیکھی ہے بڑی دیر سے مکہ کولا مدینہ کولا اور ایسا کولا جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ پاکستان میں چل رہا ہے اور وہ تو definitely وہ نہیں ہوگا صحیح لیکن میں ان تمام جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا اس میں قطن مقصد نہیں ہے کہ کسی کی تضحیح کرنا کسی کے کوئی بھی کسی بھی مذہب کی نہیں تضحیح کرنا نہ کسی کسی بھی مذہب کے پیغمبر کی اور رہنما کی نہیں ابھی وہ نہیں کر سکتے نہ ہمارا یہ کوئی مقصد ہے ہم سب دوستوں سے ہمارے بہت سے دوست ہیں اور یہ پروریم جو ہے وہ آپ کلمکار انٹرنیشن کی پلاتفارم سے دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بھی یہی ہے کہ ایسا ایک mindset پیدا ہو جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے عقیدے کی عزت کریں احترام کریں تاکہ ہم اس ملک کو پاکستان ایک ملک ایسا ملک ہے جس میں بہت سے لوگ باہر سے جا سکتے ہیں اور ٹورسٹ ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جس میں سب لاکھوں کروڑوں اور بہ روپیہ جو ہے وہ بہت سکتا ہے لیکن جب ایسے واقعت ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سوچتے بھی نہیں ہیں جو پاکستانی لوگ بھی ہیں باہر بیٹے ہوئے وہ بھی پاکستان جانے سے انکار کرتے ہیں یا مطلب بن سوچتے ہیں کہ نہ ہی جادے پاکستان میں کیونکہ جب پاکستان میں جائیں گے تو جب باہر کے لوگ جاتے ہیں پاکستان میں تو وہ پیسہ وہاں پہ کرچ کرتے ہیں چیزیں کھیلتے ہیں ن academia کلوں میں جاتے ہیں ہٹلا میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو یہ پیسہ وہاں پہ جاتا ہے جب یہ لوگ ایسے واقعت difference ہوگے تو باہر جیسے ہیں لوگ جو بیٹھے ہوگے ہیں جو پاکستان میں جانے سے قطرہیں گے گے نریں گے کہ یہاں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ہمارے ساتھوں کو مسئلہ مر جائیں اور مدہ اچھا ایک بات بھی ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں تیرہ چون سال میں نے پڑھایا تیرہ سال میں نے پڑھایا ہائی سکول میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر مدہ سہمہ ہوا ہے ڈرہ ہوا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ اس کو ختم نہیں کر سکتے کوئی بھی نہ تو فوج کر سکی ہے نہ کوئی اور ادارے کر سکے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا خدارہ تھوڑا سا سوچیں کہ انسان جو ہے وہ مذہب ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا ہوئے انسان مذہب کے لیے پیدا نہیں ہوئے انسانوں کی بھلائی کے لیے مذہب پیدا ہوئے بنے ہیں اچھا اس میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے کے لیے تھوڑی سی معلومات اور ایڈ کر دیتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں بہتت سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں علاقائی مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن برقسمتی سے جو ہمارے قرآن پاک کی زبان ہے جو ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کی جو زبان ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے زبان مبارک ہے وہ پاکستان میں نہیں بولی جاتی نہ اس کو پرہایا جاتی ہے میں یہ بھی جو بہت اچھی بات کی ہے خالد صاحب بہت اچھی بات کرے اور اس کو پہایا جو اوریجنل رائٹنگ تھی قرآن وجید کی وہ تو کوفی زبان کوفی تھی خطاتی صاحب ہمارا ہمارا اس کوئی مقصد دینا جانا نہیں نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ کوفی میں نہیں لکھے گئے یہ اوریجنل لینگوز میں نہیں لکھے گئے اور یہ ان کی جو لوکل جو 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 میں بولی جاتی ہے جو سیریا میں بولی جاتی ہے جو سعودی ریبیا میں وہ پروڈکٹ ہے اور پاکستان کی ایک کمپنی ہے نام میں اس کا بھول گیا اس بچاروں نے اشتہار دیا وہ بھی کیلیگرافی میں نکالتے ہیں ڈریسز بہت ملز ملز تھی تو انہوں نے جلا دیا ہاں تو انہوں نے اشتہار دیا کہ برائے میربانی جب آپ ڈریس پہنے کیلیگرافی کا تو برائے میربانی آپ اپنی جو ہے خود حفاظت ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ خود اپنے حفاظت کریں یہ انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں باقاعدہ اخبار ہمارے لوگ جو ہے وہ جب ٹوماٹر کارٹی ہے نا ہماری خواتین یہ آلو ٹھیک ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی شبیح ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی اس آلو کو اب کٹ لانی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالی کا نام ہے پراتھا جب پراتھا پناہ رہی ہوتے تو وہ بھی ایڈ آجتے ہیں ہاتھ سے دبا کے ہاتھ سے دبا کے اس کا گولے کو ہاتھ سے دبا کے تو وہ پرنٹ چھاپاتا ہے ہاتھ کا تو وہ ایسی بہت سارے واقعات ہیں انہوں نے وہ جو روٹی تھی اس کو لے کے وہ انہوں نے ساری جناب وہ لوگوں کو دکھائی بقیادہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کر دیا اسی طرح کوئی آلو ہے کوئی وہ ٹیماتر ہے وہ تو کہتے ہیں جی کہ ٹیماتر جو ہے یہ تو آپ اگر کٹیں تو اس کے اندر سے اللہ کا نام لکھا وناظرہ اب میں میں ایک یہاں پہ ایک اور ہمبل سبیشن لینا چاہوں گا انتظامیہ کو بھی اور پاکستانی جو مسلمان ہے کہ خدار خدارہ اپنے بچوں کے جو مقدس نام ہے نا وہ بھی ماتل رکھیں اب آپ اپنے بچوں کے نام بھی دوسرے رکھیں کیونکہ جب آپ کا بچہ جب آپ مائیں جب گالی دیتی ہیں اپنے بچوں کو اور بچوں کے نام پاپ جو وہ کرسٹ نام نہیں ہے پاپ جب آپ دوسرے کے ساتھ لڑائی یہ جب آپ اپنے لڑائی کرتے ہیں تو یہ جو مقدس نام ہے ان کے تو مقدس نام ہیں کیا وہ کیا وہ بے حرمتی نہیں ہے کیا وہ عربی نام نہیں ہے سر یہ جو اگر ایسی چیزیں سوچے گے تو یہ پاکستان گیا اور پہلے بہت نیرو مائنٹڈ ہے یہ چیزیں جو نے جس کی سچائی کی طرف آنا ہے دیکھیں حسن نصار کی باتیں جو ہے وہ کبھی کبھی مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تفسرہ یہ کیا ہے کہ جھوٹ بولیں گے قسمیں کھائیں گے اور جھوٹ اور اس کے علاوہ پھر ملاوٹ کریں گے ٹھیک ہے گوشتیں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو وہ ایٹیں جو ہے وہ سرخ ایٹیں جو ہے وہ اس میں سرخ مرچ میں بلاتے ہیں اب بہت زیادہ میں نے جب یہ ہم تھوڑا ساں میں نے دیکھا تو رات کو سبح سبح ہوتا ہوتا ہے تو وہ جو ہوتی ہے نا سرخ مرچ اس کے اور پانی ڈالتی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی وزنی ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو بے ایوانی ہے اب اس کو تو ابھی کنٹرول نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتی کر سکے ابھی تک لیکن بڑے بڑے کام اور یہ جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ اور پھر یہ دیکھیں جہاں بھی کوئی پاکستان کا اگر کوئی مسئلہ مرتے تو وہ کہاں آتے ہیں پناہ لینے کے لیے تو یہ ویسٹ میں آتے ہیں یہ ایک مطلب پہ اتری اچھی بات نہیں ہے لیکن ظاہر جہاں جہاں بھی لوگ ہے اپنی ازاد ہے جہاں بھی جانا چاہے جائے لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ آپ اپنے ملک میں ان لوگوں کو جو بچارے گریب ہیں یا اقلیت میں ہیں یا تھوڑے ہیں ان کو آپ سانس لینا دیتے سانس لینا نہیں دیتے ادھر لینے دیتے اتنے مشکل ہیں ان کی حالات اتنے پرولمز ہیں پاکستان میں کہ بندے کو جراب بندہ اگر کوئی جھوڑ کوئی چیز پیسے لینا ہونا کام کرنا کر رہا ہو بندہ دیفنس میں تو بڑے صاحب سے وہ پیسے نہیں مانگتے نرتے ہوئے درسل میں چھوٹا سا واقعہ سنالتا ہوں میں نے چھوٹا سا میں نے سکول کھولا تو میرے علاقے میں جو سوشل میڈیا پر میرے سارے جو مسلم دوست ہیں وہ مانتے ہیں تو تین چار مہینوں کے بعد میرے گھر کے بھی سامنے دروازے کے بھلکل ٹلی کر کے کوئی دس سے پندرہ میٹر کے فاصلے پہ سپیکر لگا دیا لوڈ سپیکر پہلے نہیں تھا تو پانچ وقت نماز آزان ہو رہی تھی تو ایک دو ماہ کے بعد نا مجھے آزان کی آواز نہیں آئی میں نے کہا یا لوڈ سپیکر تو موجود ہے ہو گیا رہا ہے میں نے جا کے امام مسلم کو بولا کہ جی وہ جو میرے گھر کے سامنے آپ لوگوں نے لوڈ سپیکر رہا تھا جب میں نے یہ بات کی تو بڑا ہوسے میں آگیا میں نے کہا جی کاری صاحب پہلے میری گل پوری میں نے کہا جناب ہوتے آزان دی واز نہیں آگے میرے بانی کر کے لوڈ سپیکر ٹھیک کریں تو وہ کہتا ہے جی وہ یہ تو وہ میں نے کہا جی یہ حدیعہ مجھ سے لے لوڈ سپیکر کو ٹھیک کریں کیونکہ آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میری بھی جو ہے مجھے بھی پتا چلتا ہے کہ یا چلے یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا موجود ہے تو آپ میرے بانی کر کے یہ ہے انٹرفیت یہ ہے انٹرفیت یہ ہے برداشت اگر میں ریزیسٹ کرتا تو اس کے کانسیکوینسز میرے اوپر ہی ہونے تھے بلکہ سیئے رہے تھے بلکہ سی بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب واقع کیا ہوا ہے کہ نیکس فرائیڈے کو ایچرہ میں جتنی مسجدیں ہیں لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کریں گی جو جو فرائیڈے کا خطوے تھے سب مساجد میں یہ کہیں گے کہ یہ جو حروف تھے یہ ایرابک یا کسی کتاب یا ہماری ہولی کتاب میں سے نہیں تھے آیت کے نہیں تھے آیت کے نہیں تھے اس لیے براہم ایرپانی ایسی غلط فہمی ہے جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے ہماری سوسائٹی میں اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے اس لیڈی جو انسپیکٹر تھی اس کو بڑا آنر دیا ملک ناڈی جو نہیں ہیں تو میں نےو تو میں دver نہیں ہے جتنی جلدی وہاں پہ پولیس آئی ہے اسیلی کو تردیا گیا تھا سری لنگا کے اس کو جی جلدی پولیس نہیں صور پولیس بڑا تھا مجھے پہنچہ ویڈیوز نے اسے کوئی بھی جوزف کلونی لے بامنی والا کسور کا واقعہ لے لے آپ جتنا بھی گوجرے کا واقعہ لے لیں میں نے ویڈیوز ہیاں میں نے کور کیا ہے جوزف کلونی کا واقعہ لے لیں آپ بامنی والا کسور کا واقعہ لے لیں آپ یہ جرم والا کا واقعہ لے لیں پھر اس کے ساتھ مزید اندیویجول واقعہ جیسے وہ پترس مسیح کا واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو سر پولیس تو پکڑ کے موں میں پترس مسیح نے مجھے بتایا کہ اس کے موں میں رات کو گندے جھوتے ڈالے گئے ہیں گندے جھوتے پترس مسیح اس کے اوپر بلاس فیمی لگی تھی حالانکہ لڑائی کچھ ہوتی یہ بلاس فیمی جھوٹی اور پھر ہمارے ایک ایم این اے نے بلکہ ہمارے ایک جو کیا کہتے ہیں اس وقت میں منسٹر تھے فیڈرل سینیٹر اس پترس مسیح کے اوپر جو الزام لگنا تھا وہ تھا 295 بی کا یا اے کا ہمارے سینیٹر نے اس کے اوپر بلاس فیمی سی لگوائی تھی ٹھیک ہے تو جب یہ والے کیس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے اس پی وہاں پر تو اس پی موقع پر مجود تھا اس پی اقبال ٹوم وہ موقع پر مجود تھا یہ اچھر جو تھانے ہے یہ اچھرے بزار سے تقریباً ہارڈلی پیدل سات منٹ کا راستہ ہے ہارڈلی پیدل سات منٹ سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ون فائر پہ کال گیا وہاں سے رسپونس آیا وہ ایسے چھو پونچیا ایسے چھول نے دیکھا ہے کہ بھی میلے کنٹرول سے باہر ہے تو زیاری بات ہے اس نے اپنے علاقے کے اس پی کو گول ہے اس پی نے فوری طور سے پاکستان میں کام کرنے والی تمام ایجنسز وہ ایکٹیو ہوتی ہیں ان کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ کیا ہو وہ الگ بات ہے کہ اس کیس میں فکر رسپونس آیا اور یہ جو خاتون تھی اے ایس پی اس کی ڈیوٹی تھی خدافی سٹیڈیم میں جو میچ ہو رہا ہے ہمارا پی ایس ایل کا اس کی ڈیوٹی وہاں پر تھی اور چونکہ وہ لڑکی لڑکی تھی خاتون تھی اور پنجاب کا قانون بن چکا ہے کہ خواتین کو ریسکیو کرنا ہے تو وہاں پر یا گرفتار کرنا ہے یا ریسکیو کرنا ہے خواتین ہی ہے تو وہاں پر خاتون خواتین آئے اس نے اس کو کال کی گئی اور اب اس کو بڑا فریز کیا جا رہا ہے بڑا اس کو اپریشٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط نویہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط نویہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے وہاں پر صورتہ آپ کو کنٹرول کیا ہے ایوارڈ اس موقع پر اگر کوئی غیر مسلم لڑکی ہوتا تو کیا یہ اے ایس پی نے وہاں پر ریسپانس دینا تھا بس یہ میرا ایک پویسٹن تینکیو سو مچ یہ بلکل ٹھیک ہے جی یہ میں میں نے بھی لکھا تھا تھوڑا سا کہ اگر وہاں پر کوئی غیر مسلمان ہوتی مطلب کرشن ہوتی یا ہندو ہوتی کوئی لڑکی تو پھر یہ جتنے بھی تھے یہ جو پولیس والے جو پورتیاں دکھاتے رہے ہیں تو وہ نہیں آسکتے تھے وہاں پہ وہ لڑکی کی وہاں پہ لاش ہوتی ان کو زدہ جلا دیتے یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہم یہ وہی بات پھر بھی یہ گئتے ہیں کہ یہ پرورم آپ کلم کار انٹرنیشنل کے پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ قطر نہیں ہے کسی کی دلازاری کرنا اور کچھ ایسا کرنا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جتنے ادارے ہیں وہ سب کے ساتھ فیر ہو ایکولی ڈیل کریں اور ہر ایک کا پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے خواہ وہ مسیحی ہے ہندو ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے اور یہ جو قانون ہے بلاسفیمی کا یہ قانون کا مسیود جو ہے وہ تو عام ہے یہ سب کو پتا ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ شرادی صاحب جو اسلام بات کے تھے وہ کیا سریعام کہہ رہے ہیں اصل میں یہ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی جو بندہ اس کے بارے میں بولتا نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ ساری ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ جو دیکھتے رہی ہیں پتہ نہیں ہے اتنے بندہ جو لوگوں پر مار دیتے ہیں خطرناک سسلہ ہو جاتا ہے اور وہ سسلہ جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مولویوں کام کرنا چاہیے اس کے لیے کاریوں کو اور جتنے لوگ جو ہے بڑے بڑے کلبکار جو لوگ ہیں انہوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں کچھ سوچیں سمجھیں یہ جو ہے وہ حقوق العباد کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے گا تو تینکیو سو مچ آپ سب کا بہت شکریہ یہ پرورم آپ کلبکار انٹرنیشن کے پرنٹ فارم سے دیکھ رہے تھے اور پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے تیکیو سو مچ تب تک لحجات دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ با